موسیقی ناظرین آدھاب میں ہوں خالر شباز آپ دیکھ رہے ہیں گوانیوس کمیشنر پولیس مسٹر سریڈیواز سٹیڈی نے زکاة کے نظام کی ستاش کی اور کہا کہ اس کے صحیح استعمال سے سماعت سے غربت دور ہو سکتی ہے کمیشنر پولیس چوبیس مارچ کو ہیدربال زکاة ان چیاریٹیبل ٹرسٹ اور فیڈ کے سالانہ اجلاس میں افتار ڈینر سے مخاطب تھے جناب تفسیر اقبال آئی پیس سپیشل سیکریٹری محکم اخلیتی بہبود جناب آمیر اللہ خان رکن تلگانہ پبلک سرویس کمیشن جناب اکی خان ٹرسٹی جناب منصور بابا خان جناب خلیل احمد جاوید ہٹ شہنشین پر موجود تھے کمیشنر پولیس نے ہیدربال زکاة ان چیاریٹیبل ٹرسٹ اور فیڈ کی ستائش کی کہ انہوں نے زکاة کے نظام سے غربت کے خط میں یتیم اور مسترخ بچوں کی آلہ تعلیم کے لئے اہم روڑ ادا کیا اس موقع پر جناب جاوید ہٹ نے بتایا کہ فیڈ کی جانب سے رائلس ماں کے دو ہزار سے زائد یتیم بچوں کو تعلیم میں مدد کی گئی اکینو اردو میڈیم اور تین انگلیش میڈیم سکولز کے تیس ہزار طلبہ جن میں بہتر فیصد لڑکیاں ہیں انہیں مدد کی گئی رمضان میں مستقین کو راشن کٹس تقسیم کیے گئے ان مستقین میں ایک ہزار نو سو پچیس بیوائیں شامل ہیں ہیدرباد زکاة انٹ چاریٹیبل ٹرسٹ کی جانے سے سکول جانے والے نو ہزار سات سو پچیس ہی یتیم بچوں میں چار کروڑ سے زائد روپے کی سکولرشپ تقسیم کی گئے تمام مقررین نے جناب غیر صدیم بابو خان کو خراجت حسین پیش کیا جنہوں نے ٹرسٹ اور فیٹ کے ذریعے عوام کی خدمات کا سلسلہ تین دہائی پہلے شروع کیا تھا ہیلپنگ اینڈ فارنڈیشن کی فری ڈالیسس سینٹر سے سینکرو مستق مریض فیضیہ ہو رہے ہیں ہر ایک مریض کو ایک مرتبہ ڈالیسس کیلئے کم از کم ایک ہزار روپے ہوتے ہیں اور مہینے میں ان مریضوں کو کم از کم آٹھ مرتبہ ڈالیسس کروانا پڑتا ہے ہیلپنگ اینڈ فارنڈیشن نے ایک مہینے میں چار مریضوں کے جملہ تین سو پچاس ڈالیسس دیے جس سے اس پر سارے تین لاکھ روپے کے مسارف ہے ہیلپنگ اینڈ فارنڈیشن کی خدمات غریب اور عوصد طبقے کے مریضوں کے لئے اتمنان بخش ہے جناب مشتبہ اسکری نے بتایا کہ عوامی تعاون سے ہی یہ خدمات انجام دی جا رہی ہیں جناب ایسے ہدا ریٹائرڈ آئی پیئرس و ڈائریکٹر جنرل پولیس نے زکاة کے نظام کو منظم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور زکاة کی صحیح استعمال سے تعلیمی اور معاشی ترخی کے لئے اخدامات کی ستائش کی جناب ایسے ہدا چوبیس مارچ کو زکاہ سنٹر آف انڈیا حضراباد یونٹ کے افطار ڈینر سے مخاطب تھے پروفیسر ایمی حمید نے مہمان ازازی کی حصے سے شرکت کی جناب ایم اے خدوس کے علاوہ اور کئی شخصیات نے خطاب کیا جناب منظور احمد نے کاروائے چلائی بی جے پی نے ہر حال میں الیکشن دوہزار چوبیس جیتنے کا تحقہ لیا اس مرتبہ انہوں نے پارٹی کے ان لیڈروں کو جن سے مستقبل میں موڈی اور عمید شاہ کو کسی قسم کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ایک نئی حکمت عملی اختیار کی پہلے یہ تاثر دیا گیا کہ ان لیڈروں کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا جب اپوزیشن نے ان لیڈروں سے رابطہ خائم کیا تو بی جے پی نے انہیں انتظار کروا کے ٹکٹ دے دیا پہلے ورن گاندی ان کی امام آنکا گاندی نیتن گٹکری کو نظر انداز کیا گیا مگر اب ان سب کو ٹکٹ دے دیا گیا اب راہل گاندی کے خلاف ٹی وی سیریل رامائن کے کردار رام یعنی ارون گویل کو میدان میں اتارا گیا ہے ایوتیہ مندر تعمیر کے بعد ہندو توا کی لہر کو ذہن میں رکھنے کے لیے رام کی کردار نبھانے والے کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ متنازعہ اداکارہ کنگنہ رانات کم منڈی ہیماشر پردیس سے ٹکٹ دے دیا گیا ہے اسی طرح فلم اداکاروں کو الیکشن میں استعمال کیا جائے گا ممتاز عدیب ماہر تعلیم جناب میم خاف سلیم کا چوبیس مارچ کی شب اندخال ہو گیا وہ کئی کتابوں کے مسنف تھے اور بچوں کے رسالے پھول بنگ کے ایڈیٹر تھے کافی عرصے تک وہ شادان کالیج میں اردو کے لیکچرر بھی رہے عدوی حلقوں نے ان کے اندخال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر کچھ ایسی اہم خبروں کے لے کر ہم پھیر آزاروں کے انگلی بلٹن میں تب تک کے لئے دیکھتے رہیے کواہ